نمسکار دوستو ہماری چینل میں آپ کا سفاگت ہے دوستو آج کل ہم اپنے بالوں کو سندر اور چمکدر بنانے کے لیے ترہ ترہ کے تیل اور کریم بالوں میں لگا لیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے بالوں کو کافی نقصان پہنچا سکتی ہیں ہمارے بال پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اور اسی لیے بالوں کی جڑوں کو پروٹین ملنا بہت جروری ہوتا ہے جس سے کیوں مضبوط اور سندر بنتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا چھوٹا سا طریقہ بتائیں گے جس سے نہ صرف بال آپ کے جھڑنا بند ہو جائیں گے بلکہ سندر اور چمکدار بھی ہوں گے تو آئیے جانتے ہیں اس گھرے لو طریقے کے بارے میں دوستو آپ نے ترہی کا سیون جرور کیا ہوگا عام طور پر گھر میں ترہی کی سبجی بنائی جاتی ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ترہی بال کالے اور سندر بنانے میں بھی کافی حد تک مدد کرتا ہے اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا طریقہ ہے جو آپ کو اپنانا ہے سب سے پہلے ترہی کے ٹکڑوں کو چھائے میں سکھا لیں سوکھنے کے بعد انہیں اچھے سے کوٹ لیں اور اس کے بعد ناریل کے تیل میں ملا کر چار دن تک بند کر کر رکھ دیں اس کے بعد اس مشرن کو اُبال لیں اور چھان کر بوتل میں بھر لیں اب جو مشرن بنے گا اسے نیمیت روپ سے یا پھر ہفتے میں تین سے چار دن اپنے بالوں میں لگا کر مالش کریں اس سے بالوں کو بھرپور پوشن ملے گا بال جھڑنا بند ہو جائیں گے اور بالوں میں ایک نئی چمک سی آ جائے گی دوستو اس کے ساتھ ساتھ ترہی کے سبجی بھی جرور کھانی چاہیے اس سے ہماری پاچن کے لیے درست ہوتی ہے اس میں ویٹامین سی کاربوہائیڈریڈ پروٹین اور فائیور کافی ماترہ میں پایا جاتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے سکن کو چمکدار بناتا ہے اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی سہائک ہے امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھے لگی ہوگی ہمارا آپ سے نیویدن ہے اگر جانکاری اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دنیاواد